قَدْ سَعَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کئی سوالات کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر وہ ان احکام پر عمل نہ کر سکے ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا قَافِرِينَ پھر وہ ان کا انکار کر کے کافر ہو گئے لیکن یہاں پر یہ عرض کر دوں یہ حکم اس وقت پر تھا جب تک حضور نے وسالِ ظاہری نہ فرمایا تھا اب کیونکہ شریعت مکمل ہو گئی اب مفتی سے عالم سے جفت میں بھی سوال کریں گے وہ جواب میں شریعت ہی بیان کرے گا سوال کرنے سے شریعت کا حکم چیئن نہیں ہوگا اس لیے ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو عالم سے مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے وہ سمجھتے ہیں پوچھ نہیں گے تو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا ایسا نہیں ہے طلب العلم فریددن علیہ کل مسئل علم حاصل کریں یا نہ کریں ہر صورت میں علم حاصل کرنا فرض ہے اور اگر عمل نہ کیا اور علم بھی نہیں تو دو گناہ ہے ایک تو نا سیکھنے کا گناہ ہے علم حاصل نہ کرنے کا گناہ ہے اور دوسرا گناہ عمل نہ کرنے کا ہے اور جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی عمل کر لے تو اس لیے معلومات ہو اور یہ پتہ ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس لیے علم حاصل کرنے میں ذرا برابر بھی جھٹنا نہیں چاہیے موسیقی